اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بھی کچھ ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہیں جلی جلی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ڈیزرٹ بنا کے رکھتی جائے تاکہ وہ اچھے سے تھنڈی بھی ہو جائے تو میں نے یہ پاؤنڈ کیک لیا تھا اور اس کو میں نے اس طرح سے اسیمبل کر دیا ہے اور یہ جو فروٹ جو میں یوز کروں گے اس کے اوپر تو اسی کا میں جوز جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں اس کو مویسٹ کرنے کے لئے اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے کسٹرڈ اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھتیں گے پھر باقی اس کے اوپر ٹاپنگ کریں گے ابھی میں بنانے لگی ہوں چکن نہاری اس کے لئے میں نے یہ پیاز بلینڈ کر کے ڈالی ہے اور اس کے ساتھ میں جنجر گالک پیسٹ بھی ڈال دوں گی اور اس کو آئل میں اچھی طرح سے ہم کوک کر لیں گے تو میں سارا کچھ ہی چکن کا بناؤں گی کیونکہ تین فیملیز تھیں ان میں سے دو کو بیف اور مٹن وغیرہ اتنا پسند نہیں ہے تو پھر محنت کر کے تو وہ فوڈ بچ جاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا سو میں نے سارا چکن ہی رکھا ہے تو یہاں پہ یہ تھنڈا ہو گیا تھا تو اس کے اوپر اب میں نے یہ ڈال دی ہے جیلی اور مکس فروٹ ہے اور ساتھ میں میں نے لگا دی ہے پائن ایپلز سائیڈز پہ مسالہ گولڈن ہونا شروع ہوا ہے تو اس ٹائم پہ میں نے چکن ڈال دی اور اب میں اتنی دیر تک اسے تیز آگ پہ کوک کروں گی کہ چکن اوپر سے وائٹ ہو جائے ہمیں پکانا نہیں ہے اس کو جس کلر چینج ہو جائے تو نہاری سپائس مکس دالیں گے یہ میرا ہوم میڈ سپائس مکس ہے اور یہ ریسیپی میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے جس کے سپائسز آپ نے بھوننے اور مکس کر دینے تو اس کے انویڈینٹس اور کونٹیٹی میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میتھرڈ بھی لکھ دوں گی تو یہ میں نے سپائس مکس دالا ہے بس ایک منٹ کے لئے میں نے اسے بھون لیا ہے اور بس اس کے اندر اب میں ڈال دوں گی پانی اور اس کو میں کور کر کے پکنے کے لئے رکھ دوں گی تو یہ جس وقت گیسٹ آئیں گے جب ان کو میں نے ڈینر سرف کرنا ہوگا اس ٹائم پہ میں اس میں کون فلائر ڈالوں گی ویسے آٹا بھی ڈالا جاتا ہے لیکن میں کون فلائر پرفر کرتیوں اس کے بارے میں بات میں بات کریں گے تو یہاں پہ میں نے گلیا ہے تیز پاتھ اور ساتھ میں سینم دارچینی ہے لونگ ہے کالی مرچ ہے اور ہری لائچی ہے ساتھ میں نمک ڈال کے تو میں نے چاول بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے بریانی کے لئے میں بنا رہی ہوں دیگی کیمہ بریانی رائس کے کوکھ ہونے تک ہم بنا لیں گے جی کیمہ اس کے لئے میں نے پیاز ڈالے ہیں ساتھ میں دارچینی لونگ اور ہری لائچی اور تیز پاتھ ہے اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے جب پیاز گولڈن ہونے سٹارٹ ہو جائیں تو اس کے اندر ہم جنجر گالک پیس ڈال دیں گے ساتھ میں میں اس میں ٹوماتر ڈال دوں گی اور ان کو ہم نے گلا لینا ہے جب اچھے سے مسالہ گل جائے تو میں نے اس میں ڈالا ہے نمک، لال مرچ کا پاوڈر، ہلدی پاوڈر اور ساتھ میں اس میں گرم مسالہ، دھنیا پاوڈر اور زیرہ پاوڈر جائے گا مسالے کی اچھی سے میں نے بھونائی کر لیا اور اس کے اندر ہی چکن کا کیمہ ڈالوں گی اور ساتھ میں میں نے ڈال دیا پانی، پانی اس لئے ضروری ہوتا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بن جائے اور بھونائی یہاں پہ اپنے مسالے کی اچھے سے کرنی ہے تو اس کے بعد ہی کیمہ ڈالیں پھر بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور یہ ہوا میرے گیس نے آنے پر سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ کون سا کیم ہے تو میں نے بولا کہ چکن ہے تو بس اس وقت سے تسلیح ہوئی کہ سب نے اچھے سے کھا لیا الحمدللہ تو اس کے اندر میں نے ٹومیٹو پیسٹ بھی ڈال دیا اسے پانی ڈال کے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا اچھے سے جب پکیا تو میں نے اس کی بھونائی بھی کر لیا تاکہ کوئی بھی اگر رو سمیل کوئی ریج ہے تو وہ ختم ہو جائے مین کاموں سے فارغ ہوں گے تو فروٹ شارٹ بنا رہی ہوں جس کے لئے میں نے مینگوز اور سٹرابری ڈالی ہیں ابھی پیرز اور ایپلز ہیں اس کے بعد ڈال رہے ہیں جی ہم ڈراغن فروٹ اور کیوی ساتھ میں اس میں میں ایڈ کروں گے اورنجز اور انار اور یہ ہے جی ہانی ڈیو میلن اور ساتھ میں میں نے گریپ ڈال دیا للی ہیں ڈال دیا وہ ہی ملن جوبہی میں نےٹکیے کئے اب اڈال دوں گی شگر اور ساتھ میں چاہ مت 식افی اور آ fingers میں جوئی نہیں جمجھے کوئیڈ ایس میں جی رہا ہے نمک ساتھ میں میں نے اس کے لئے جوس ڈال دیا ہے مکس فروٹ اور ہم مکس کر لیں گے لیمن میں نے اس لیے نہیں ڈالیا اس میں کیا جیسھیں جوئی جوئیود ڈال ہوتا جس ڈال Sharon pay Siri بہتر میں میرن bigگ جمجھوں سے مینگ دیوز ہے بیچ میں تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے اس کو میں نے رکھ دیا اب یہ فروزن میں نے بینز نکالے ہیں ریڈ کدنی بینز ہیں ابھی یہ میں بلیک بینز ڈال رہی ہوں ساتھ میں میں اس کے اندر یہ سفیج چنیں بھی ڈال دوں گے اور ان کو میں کور کر کے رکھ دوں گی جب تک باقی کام کروں گی کہ ڈی فروسٹ ہو جائیں گے آج تو اتنا ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ آپ سے گپ شپ لگا سکویں ویڈیو میں جس ریسیپیز ریسیپیز چلیں خیر آپ کو انتظار بھی بہت ہے اس ویڈیو کا تو میں نے اس میں ابلے والو بھی ڈال دیا ساتھ میں پودینہ ٹوماٹر اور یہ پیاز ہیں اور یہ ہے کھیرہ میں نے ہری مرچے سے نہیں ڈالی کے تاکہ بچے کھا سکیں اب اس میں میں ڈاریو نمک چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا زیرہ پاودر اور زیادہ دھنیا پاودر تو لاس میں یہ چاٹ مسالہ اور یہ املی کی چٹنی املی کی چٹنی جو ہے وہ میں نے ریڈی میڈ یوز کی ہے کیونکہ وہ رو املی کی چٹنی چاہیے تھی اور املی بھی گونا میں بھول گئی تھی تو میرے پاس یہ پڑی ہوئی تھی اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور میں نے رکھ لیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ذرا جوسی سی بنے تو آپ اس میں جو دھنیا پاودر ہے نا وہ نہ ڈالیں وہ ایبزوب کر لیتا ہے مویسٹر کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سیلیڈ سیلیڈ میں بس کھیرے ہیں تماتر ہیں اور لیٹس لیوز ہیں اور ساتھ میں یہ آلیوز ہیں اور اس میں میں نے ڈالا تھا لیمن اور ساتھ میں نمک اور کالی میرز لیمن میں دکھانا بھول گئی ہوں لیکن لیمن ایڈ کریں تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ بن جاتا ہے ساتھ میں یہ سارے لوازمات جو ہیں نہاری کے وہ بھی میں نے سارے پیک کر کے ریپ کر کے رکھتی ہیں اور اتینے میں یہ رائیس بوائل ہو گئے تھے بہت سپید لگانی بڑھتی ہے روزے میں تو اس کے اوپر سے میں نے سارے ہول سپائسز ہٹا دیا تھے اور اس کو ڈال دیا ہے پتیلی میں اور اس کے الدر میں نے یلو فود کلر اور ساتھ میں املی کا پیسٹ اور یہ جا رہے ہیں اس کے در پرونز اور ساتھ میں اس کے اندر پودینہ اور دھنیا ڈالیا ہے اور ساتھ میں ہری مرچیں اس کے اوپر میں نے جولین کیٹ میں ادرک بھی ڈال دیا ہے اور اب اس کے اوپر ہم اچھے اسے اکیمہ پوری طرح سے پوری خارج کا گئنگ کر دیں گے اس کو میں نے دم نہیں دیا تھا جس وقت گیسٹ افتاری کر رہے تھے نا اس وقت میں نے اندر آکے دم پر چولا آن کر دیا تھا تاکہ جب تک ڈنر کا ٹائم ہو تو اچھے سے دم لگ جائے ابھی سے میں دم لگا دوں گی تو رائس تھوڑ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور اس ٹائم پر دوبارہ گرم کروں گی تو پھر وہ مزا نہیں رہے گا سو میں نے دم لاسٹ میں لگایا تھا یہاں پہ میں نے لیا ہے یوگرٹ اور اس کے اندر پودینہ ڈالا ہے ساتھ میں زیرہ ڈالا ہے اور یہ جا رہا ہے نمک اور ہری مرچ اور میں بنانے لگی ہوں پودینے کی چٹنی اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے پیسٹ کو گرائنڈ کر لیا ہے اور کوس گرائنگ ہے اور اس کے ساتھ میں نے یوگرٹ ڈالا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں سے مکس کر کے تو رائتہ بنا لوں گی اب آجاتے ہیں جی پکوڑوں کے ساتھ سیرف کرنے کے لیے ایک سیکنڈ چٹنی یہ میری ہوم میڈ ڈیملی چٹنی ہے اس کی ریسیپی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے چاٹ مسالہ اور نمک اور پودینہ اور اس کو میں نے ساتھ میں پانی ڈال کے تو اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور یہ جو میری ہملی کی چٹنی ہے کہ میں نے آپ کو اسی رمضان کی پرپ میں دکھائی تھی لیکن میں آپ سے دوبارہ ڈسکرپشن میں ساری ڈیٹیل شیئر کر دوں گی اچھا جی یہاں پہ ہم وہی کل والا پیچا بنانے لے گے ڈیڑھ کپ میدہ اور اس کے اندر ایک ٹیبل سپون چینی ایک ٹیبل سپون ییسٹ اور ساتھ میں ون ٹی سپون نمک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے ڈالیا نمک کا اور ساتھ میں دو ٹیبل سپون اس میں آئل کے ہیں اب اس میں ہم تھری فورت کپ وارم وارٹر ڈال کے اس کو نید کر لیں گے چھے سے سات منٹ کے لیے اور پھر اس کو آئل سے اپلائے کر کے نہ آئل تو اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جب تک سائز میں ڈبل ہو جائے آ جاتے ہیں جی کیمہ پف کی طرف تو یہاں پہ میں نے چاپڈ کورینڈر اور ہری میرچے لی ہیں اس کے اندر میں نے ڈالا ہے چکن کا کیمہ اور دو انڈے ساتھ میں اس میں جا رہا ہے میدہ ساری ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی ریسیپی کی اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے بیکنگ پاوڈر یہ بہت ضروری ہے اور ساتھ میں ہم نے ڈالا ہے اس میں نمک لال میرچ کا پاوڈر اور حلدی پاوڈر اس میں ہم چاٹ مسالہ بھی آئیڈ کر دیں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے نا تو انڈے کا مویسچر ہی کافی ہوگا لیکن اگر آپ کو پھر بھی لگے کہ بیٹر بہت تھک ہے تو ایک تی سپون پانی دال کے تو آپ اس کو پتلا کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ڈالیا ہے پیاز ہری میرچے اور ہرا دھنیا اور ساتھ میں ڈیڑھ کپ بیسن ڈال رہی ہوں میں بنا رہی ہوں پیز پاکوڑے کا بیٹر اور اس کے لیے میں نے لیا ہے پیز فروزن ہے آپ فریش لیں تو انہیں تھوڑا سا گرم پانی میں تھوڑا سا سوفٹ کر لیں بلانچ کر لیں اچھا اس کو میں نے چاپ کر دیا بہت کورس سا چاپ کیا ہے فائن پیسٹ بلکل بھی نہیں بنانی اور اس کے اندر اب میں ڈال رہی ہوں نمک لال مرچ کا پاوڈر اور ساتھ میں اس میں پانی ڈال کے میں سے مکس کر لوں گے کار چیز جو میں بھول گیا ابھی آپ کو دکھا دوں گی یہ ہے جی کیومن پاوڈر یہ بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ اس ریسپی کے لیے بہت ضروری ہے اس کو بس ہم مکس کر کے تیار کر لیں گے اچھا اس کے بعد میں نے ایک شورٹ سی بریک لی اور جلدی سے میں ریڈی ہو کے آگئی اور اس کے بعد میں نے پکوڑے بنانے شروع کر دیا اس وقت ساڑھے پانچ ہو رہے تھے اور پکوڑے بنانے کے بعد میں نے ساتھ ساتھ اون کو پری ہیٹنگ پہ لگایا تھا ہنڈر ڈگریز کے اوپر اور جب بھی آپ نے گیس کو سرف کرنے ہونا پکوڑے تو بنا کے تائم سے پہلے بھی اگر آپ نے تھوڑا بنانے جیسے ساڑھے پانچ بجے میں نے شروع کیا تو چھے بجے تک میں فارغ ہو گی تھی اور ساڑھے چھے بجے روزہ کھلنا تھا تو اس وقت تک تو پکوڑے تھنڈے ہو جائیں گے تو اس کو آپ نے اون میں ہنڈر ڈگریز پہ اپنے ساری فرائیڈ آئیٹمز رکھتے تو بلکل گرمہ گرم اور کرسپی اور کرنچی رہتی ہیں بلکل بھی سوگی نہیں ہوتی لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں آپ نے تھنڈا نہیں ہونے دینا گرمہ گرم آپ نے ڈال دینے ہیں اون میں تو یہ دیکھیں میں نے ٹریز بھی وہی لیا جو اون فرینڈلی ہیں میٹل کی ٹریز ہیں اور اس میں میں نے پکوڑے ڈال دیا ہیں اور بس جلدی جلدی اب میں ساموسے بھی فرائے کر لوں تو یہ ہے جی میری افطار ٹیبل الحمدلیلا سب کو بہت پسند آئیں سب چیزیں اور مجھے بہت تسلیل ہوئی کہ چلیں اچھی بن گئی ہیں ٹیسٹ وغیرہ سب کا اچھا تھا نمک وغیرہ بلکل ٹھیک تھا اور یہ جو دہی بڑے ہیں یہ ہومیڈ نہیں ہیں یہ میں نے باہر سے مقواہ تھے اور بس یہ آپ کو بھی میں پیس پکوڑا دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں فائنل لوک اور یہ ہے کیمہ پف ان کو میں نے میڈیم آئل میں فرائے کیے نورمالی جیسے آپ پکوڑے فرائے کرتے ہیں تو اس طرح سے ہی انہف ہے یہ ہے جی چٹنی دونوں طرح کی اور ڈرنکس میں جو ہیں وہ ہم نے انار کا جوس اور ایپل کا جوس سوری اورنج کا جوس رکھا ہوا تھا اچھا جی افطاری ہو گئی تھی اس کے بعد چائے چل رہی تھی اور گپ شپ ساتھ ساتھ چل رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ جو پیچسا ہے اس کو میں جلدی سے بنا لیتی ہوں اب میں آپ کو ایک اور ٹپ دے دیتی ہوں جیسے میں نے پیچسا تقریباً چار بجے اس کی دو بنائی تھی اور ساڑھے چار بجے تک وہ ڈبل ہو چکی تھی تو میں نے کیا کیا کہ اس کو دو کو ایس اٹس چھیڑے بغیر اس کو ڈی فلیٹ کیے بغیر میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ییسٹ کا پروسس سلو ہو جاتا ہے تو جس وقت میں نے یہ نکالا ہے اس کو اور عام سے میں نے افتاری کے بعد تقریباً آٹھ بجے کے قریب پیچسا نکال کے تو میں نے اس کو بیک کیا اور یہ دیکھیں الحمدللہ ریڈی ہو گیا ہے اور کل سے میں نے اس کو کم براؤن ہو گیا ہے کل تو جو ہے نا وہ جلدی میں میں نے دیکھا نہیں تھا تو رزادہ براؤن ہو گیا تھا تو آج اس کی لک ماشاءاللہ بہت پیاری آئی ہے اور یہ ہے جی ہماری دیگی کیمہ بریانی ہے ریکھیں اس کو بھی میں نے دم دے دیا تھا تو گرما گرم بریانی جو ہے وہ تیار ہے اور رائس بھی بالکل کھڑے کھڑے ہیں ٹوٹے ہوئے نہیں ہے یہ بھی آپ کے لئے ایک tip ہے کہ آپ اس کو ریڈی کر کے رکھتے ہیں اور جب گیس دائیں تو اس وقت دم پہ لگا دیں ان ہاتھوں کا بنایا ہے کھا کے بتاؤ کھا کے بتاؤ کیسا ہے بہت آلہ دیکھ کے بہت آلہ بہت آلہ 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 10 11 10 11 تک وہ لوگ گئے تھے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ راؤنڈ لگانے چلے گئے میری اشداد کی یہ ڈے ون سے رسم ہے ہمارے گھر کوئی بھی آ جائے ہم کسی گھر جائے نہ واپسی پہ ہم نے آئس کریم کھانی ہوتی ہے باہر راؤنڈ لگانے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی میں آکے کچن کو کلین کرتی ہوں حالانکہ مجھے پتہ ہوتا ہے لیٹ بہت ہو جائے گا لیکن میں ضرور رسم پوری کرتی ہوں تو خیر وہ ہم کلین اپ کرے تھے اور اشداد نے بھی لیٹر آن میری ہیلپ کرا دی اور تہامی نے بھی ہیلپ کرا دی تو میل جل کے سب اچھے سے ہو گیا میں انشاءاللہ ایک سے دو دن میں انسٹاگرام پر پکچر ضرور شیئر کروں گی اور اس میں میں اپنے فرنڈز کو بھی ٹیگ کروں گی سو آپ ان کی پروفائلز بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں ہمارے گیسٹ اور اس میں ہیں ڈاؤنٹ اور اس میں ساتھ میں یہ دوسری ڈیزرٹ ہیں اور ڈاؤنٹ کی سٹوری یہ ہے کہ میری فرنڈ جوہا روزہ کھل گیا راستے میں جب وہ آ رہی تھی تو اس نے ایک ڈاؤنٹ اسی میں سے نکال کے کھا لیا تو ٹوٹل ٹویلپ کی بھی جائے 11 ڈاؤنٹ سے اور سارا ٹائم ہم یہی شگر لگاتے رہے کہ یار میں نے تو وہی ڈاؤنٹ کھانا تھا ایک ڈاؤنٹ کہا گیا اس میں سے آخر کھا گیا اور ہم لوگ کے لئے بہت مزیگی میموری بن گئی ہے کہ وہ لاستے میں لیٹ ہو گئی تو ہمارے لئے جو لے کے آئی تھی اسی میں سے ہی ساتھ نکال کے ڈاؤنٹ کھا کے روزہ کھول لیا تو خیر یہاں بھی یہ ہے جی یہ میرے ہال کچن کا میں نے کیا کیا کہ افتاری کے بعد جلدی سے برطن ڈیش واشر میں لگا دیئے تھے جبکہ سب لوگ گپ شپ لگا رہے تھے میں نے سمیٹ دیا اور پھر اس کے بعد وہی برطن جلدی سے 15-20 منٹس کے سائیکل رن کر کے واش کرنے کے بعد ڈینر کے لئے یوز ہو گئے تو خیر ابھی دوبارہ سے اب ان کو میں نے کرنا ہے برطنوں کو تو شہداد نے سارا کھانا سے مٹ دیا اور میں نے برطن واش کر دیا اور کچن کلین کر دیا چولا صاف کر لیا اس کی میں فائل کل چینج کروں نہیں پرسوں تو کل ہم نے کہیں پہ جانے دینر کے لئے اس کی میں نے فائل چینج کرنی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ میں نے اپنے دہری بڑے رکھے ہیں تھوڑا سا یہ ایکسٹرا میدھا ہے کوئی بات نہیں اس کو کل واپس ڈال لوں گی اور باقی یہ ٹریش ہے جو ابھی شہداد کھانا کھا کے پھینکیں گے اور یہ میں نے سارے برطن الحمدللہ دھولیاں ہیں اور ٹائم کیا ہوا ہے اس وقت 2.29 تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی کام کرنے کے بعد ڈھائی بچ گئے تھے ایک گھنٹے میں ہم نے مل کے کام نمٹا لیا اور باہر بچوں نے کھیلا تھا تو تیہامی نے وہ سارے کلین اپ کر دیا اور پھر اس کے بعد بچوں کو میں نے سلا دیا تھے شہداد نے اور میں نے پھر کچن کلین اپ کرنے کے بعد تھوڑے سے دہری بڑے کھا لیا کیونکہ تھوڑے دے بعد افتاری ہو جانی تھی تو میں کچھ زیادہ نہیں کھانا چاہتی تھی میں کھالی تھیوں دہری بڑے اور آپ سے ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ کی ساری دعائیں اور باتتیں قبول فرمائیں اور آپ کو بے انتہا نعمتوں سے نوازیں آمین تینکیو ٹیک کیئر اللہ حافظ